السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پندروی شابان کی رات جسے شویبرات کی رات کہتے ہیں یہ رات بڑی فضیلت والی اور بڑی بابرکت والی رات ہے اس رات کی فضیلت کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات قبلہ کلب کے بکریوں کے بال کے برابر گناہکاروں کی اللہ تعالیٰ مغفلت فرما دیتے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا منادی جو ہے اس رات آسمانی دنیا پر آ کر کے آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ مجھ سے معاف کر دو ہے کوئی رزق کا متمنی کہ مجھ سے رزق دے دو ہے کوئی بیماری سے شفاہ حاصل کرنے والا کہ مجھ سے شفاہ دے دو الغرز یہ اللہ تعالیٰ کا منادی آواز لگاتے رہتے ہیں غرب افتاب سے لے کر کے دلو فجر تک اللہ کا منادی اس رات آواز لگاتے ہیں تو یہ رات بڑی مخششوں والی رات ہے اور بڑی قیمتی رات ہے ہمیں اس رات کی اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس رات کو خوب عبادتی کرنی ہے اللہ تعالیٰ اس رات سارے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں لیکن چند بدعسمت لوگ ہیں جس کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ اس رات مغفرت ہونے سے ان کی جو ہے رہ جاتی ہے وہ کون لوگ ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ مشرک ہے غیر اللہ کی پرشتیس کرنے والے اللہ کے علاوہ کو ماننے والے اس کو مشرک رہتے ہیں تو اس کی جو ہے اس رات بخشش نہیں ہوتی ہے پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے مشاہم کینا رکھنے والا بغض رکھنے والا حسد رکھنے والا تو اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی ہے تیسرے نمبر پر آتا ہے مدمن و خمر شراب کا آدھی تو جو شراب کا آدھی ہو خواہ مرد ہو یا عورت ہو تو اس کی بھی اس رات جو ہے مغفرت نہیں ہوتی ہے یہ بہت بری چیز ہے چوتھے نمبر پر آتا ہے مسبلو ازام اپنے پاجامے کو لنگی کو پینڈ کو شلوار کو جو بھی اس نے پہنا ہو تو اس کو جو ہے اپنے گھٹنے سے نیچے رکھنا اپنے ٹکھنے سے جو ہے نیچے رکھنا ہے اپنے ٹکھنے کو جو ہے دھاپ کر کے جو ہے پہنا اس کی بھی اس رات مغفرت ابھی ہوتی ہے کیونکہ مرد کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو اپنے ٹکھنے سے جو ہے اوپر رکھیں اور عورت کیلئے ضروری ہے کہ اپنے ٹکھنے کو دھاپ کر کے رکھیں تو اگر کوئی ٹکھنے کو جو ہے دھاب کر کے کپڑا پر رکھتا ہو مثلا اس کی جو ہے لنگی ٹکھنے سے نیچے جا رہی ہو اسی طریقے سے پینٹ ہو یا پھر جو ہے اور کچھ جو اس نے پہن رکھا ہوں وہ اگر اس کی ٹکھنے سے نیچے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بھی اسرات مغفرت میں فرماتے ہیں اسی طریقے سے پانچویں نمبر پر آتا ہے نہ ہم قتل کرنے والا کسی کو جو ہے یوں ہی قتل کر دیا نہ ہم کسی کو قتل کر دینا تو اس کی بھی اسرات جو ہے مغفرت نہیں ہوتی ہے پھر چھتے نمبر پر آتا ہے قاتعو رحم رشتناتے کو توڑنے والا رشتداری کو توڑنے والا ذرا ذرا سی باتوں پر جو ہے رشتوں کو توڑ دیا اس نے جو ہے ہمیں دعوت نہیں دی تو ہم اس کے ساتھ رشتے ہی نہیں رکھنا ہے تو معمولی معمولی باتوں پر جو ہے رشتوں کو توڑ دینا تو اس کی بھی اسرات جو ہے مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے ہیں ساتوے نمبر پر آتا ہے آق الوالدین ماباپ کا نافرمان تو جو شخص ماباپ کا نافرمان نہیں کرتا ہے ماباپ کو جو ہے ان کی جو ہے نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے تو اس کی بھی اسرات جو ہے مغفرت نہیں ہوتی ہے تو اگر کسی سے کسی کا ماباپ ناخوش ہے ناراض ہے تو اس کے پاؤں پکڑ کر کے گڑ گڑا کر کے اپنے جو ہے غلطی کو معافی مانگ لیں کیونکہ اسرات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے عجیب بات ہے کہ لوگ ملتے ہیں اور دعاؤں کے لئے کہتے ہیں اور بہت سے لوگ بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں کہ حضار جی ہمارے لئے دعا کیجئے گا اور بھی لوگ آتے ہیں کہ دعا کیجئے گا ٹھیک ہے اچھی بات ہے دعا کے لئے کہنا اچھی بات ہے دعا کے لئے کسی کے پاس جانا دعا کروانا کسی سے اچھی بات ہے لیکن بھائی یہ کون ہی تمہاری ذہن و دماغ میں بیٹھتی ہے یہ بات کہ ایک انسان کے لیے سب سے بڑا ولی سب سے بڑا بزرگ اور سب سے بڑا پیر اس کے ماں باپ ہیں تم اپنے ماں باپ سے دعائی کیوں نہیں لیتے اگر ماں باپ اپنے اولاد کے حق میں ہاتھ اٹھا لے اور دعائی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دعائیں رد نہیں کر فرماتے اتنی طاقت ہے ماں باپ کے دعا میں تو ماں باپ سے دعا کیوں نہیں کرواتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس رات ہم اپنے ماں باپ سے بھی دعا کروائے کہ کہیں کہ امی جان ہمارے لیے دعا کرے اببہ جان ہمارے لیے دعا کرے کیونکہ آپ کے دعا ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ جلدی قبل فرمائیں گے تو اگر کسی سے کسی کے ماں باپ ناراض ہے غصہ ہے تو اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی حتیٰ کہ وہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں پھر آٹھویں نمبر پر آتا ہے زانیہ زنا کرنے والے مرد زنا کرنے والے عورت اس کی بھی اس رات مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں تو یہ کل آٹھ قسم کے لوگ ہیں جس کی اللہ تعالیٰ جو ہے مغفرت نہیں فرماتے اور ان کے علاوے جو ہے اللہ تعالیٰ سبوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اگر کسی کے اندر یہ خامیہ ہو اگر یہ ساری چیزیں اگر دن میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو تو واللہ ان چیزوں سے باز آ جائے اور اپنے اندر سے یہ ساری خامیوں کو دور کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور جن سے آپ نے جو ہے ماں باپ کی نہ فرمانے کی تو ماں باپ سے بھی نہ فرمانے ہیں ان کے جو ہے ان سے بھی معافی مانگے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے معاف فرمائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس مسئلے کو اچھی تک سے سمجھ گئے ہوئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ